پہلے بات تو میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو یہ دوسرا کی پرومو بہت اچھی لگی اس کے لئے میں سب کا دھنیواد کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں کوئی سٹار نہیں ہے اس میں سب سے بڑا سٹار ہے سور اوف گانگولی اس میں ہمارے بہت اچھے کلہ کار ہیں لیکن ایک سوچ ہے یہ فلم ایک سوچ ہے ایک الگ قسم کی فلم اور ایک الگ قسم کی سوچ ہم لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مادھیم بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم نے documentary اور fiction کو ملایا ہے ایک ساتھ اور کوشش یہ جاری ہے کہ لوگوں کو ہمارا جو point of view ہے cricket کو لے کے ہمارے دیش کو لے کے ہمارے دیش میں ہونے والے جو بدلاو ہیں 91 سے لے کر 2002 تک اور اس بدلاو کی وجہ سے جو آج ہمارا دیش جس foundation پر کھڑا ہے میرے خیال سے وہ ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ایک لڑکی کے نظریے سے ایک چھوٹی لڑکی کے نظریے سے اور social media نے بہت پسند کی ہے میرے خیال سے یہ promo اور میرے خیال سے یہ film بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے گی اور سوچ والی filmیں آج کل میرے خیال سے relevant ہوتے جارہی ہیں لوگوں کے لیے لوگ وہی روز کی normal filmیں دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں جس film میں کچھ کچھ آگے سیکھ ملے یا کچھ سیکھنے کو ملے یا کچھ سوچنے کا موقع ملے میرے خیال سے ایسی filmیں لوگ پسند کر رہے ہیں تو تھائنکی ویری مچ سیکھ وہ تو ہر film میں کردار ہوتے ہیں ویسے ہی اس film میں بھی ایک کردار ہے اور اس کردار کو بہت سندر طریقے سے نبھایا ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہے تویشہ نام کی اور جب وہ بڑی ہوتی ہے اس کا رول کیا ہے اپنی بہت ہی فینٹیسکلی انہوں نے یہ پرفارمنس دی ہے اور یہ تھوڑی سی ڈیفکل پرفارمنس تھی کیونکہ یہ کہانی پوری ایک دیش کی اور ایک بدل ایک بدلاو کی کہانی صرف نظریہ اس لڑکی کا ہے تو اس میں ایک سیدھی سادھی سٹریٹ فورڈ پرفارمنس نہیں ہے اس میں لوڈڈ پرفارمنس ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت اس میں لیئرز ہیں اس پرفارمنس میں اور وہ دونوں ہی وہ چھوٹی بچی نے اس ویل از پلویتہ نے بہت ہی سندر طریقے سے اس کو نبھایا ہے اور کہانی میں ایک اور ڈیفکل کرنے والی ایک چیز ہے جو مشکل بنا دیتی ہے پرفارمنس کو کہ ان کا پرفارمنس اتحاس کے ساتھ چل رہا ہے ایک سائیڈ ہے اتحاس جو ڈاکیمنٹری کے مادھیم سے ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے جو فوٹیج ہے جو ریل فوٹیج ہے جو ہو چکا ہے جو کرکٹ کے جو الگ الگ مائل سٹونز ہیں نائنٹی ون سے لے کے ٹو تھاؤزنٹو تک اور صرف کرکٹ کے نہیں بڑھ ہمارے دیش کے جو مائل سٹونز تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہم نے دکھائے ہوئے ہیں فلم کے اندر اور وہ سارے اس لڑکی کے مادھیم سے یا لڑکی کے تھرو اس کی کہانی کے تھرو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بہت لیئر سی پرفارمنس اور فلم ہے تو چیلنجز تو کافی تھے اور آپ نے وہ ریل میں جو فیل لانے کے لیے فلم پر شوٹ کیا کیونکہ آج کا ہم پیرید دکھانے کے لیے ہم نے ایک نیا ایڈیا لگا ہے اس کے اندر کی ہم نے وہ فلم پر شوٹ کیے کیونکہ نائنٹی ون میں ہر فلم یا ہر کانٹینٹ کسی بھی طرح کھا کانٹینٹ ہو وہ فلم پر شوٹ ہوتا تھا particularly feature films تو ہم نے تھوڑا سا اس کو revive کیا ہے اس میں ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مان لیجے کہ جب میں انڈسٹری میں آیا جب میں پہلی بار میں نے انڈسٹری میں قدم رکھا تب سب کچھ فلم پر تھا تو میرا پہلا جو سیکھ مجھے ملی تھی فلم انڈسٹری کے بارے میں وہ فلم کے مادیم سے تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا رومانس کرنے کی کوشش کی ہے کہ پھر سے جو true cinema ہے جو فلم پر شوٹ ہوتا تھا 35mm پر وہ میں نے 91 to 96 کا جو پورشن ہے پورے فلم کا وہ ہم نے فلم پر شوٹ کیا ہے اور اس کے بعد جیسے digital medium بڑھتے گیا ویسے ہم digital کی طرف آئے اور ہم نے format میں بھی ہم نے change کیا اور 96 to 2002 ہم نے digital پر شوٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو بہت سے formats کا use کا اپیوگ ہوا ہے اس فلم کو بنانے میں اور یہ جس طرح سے آپ نے trailer پریزنٹ کیا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سوچل میڈیا میں نے کچھ یہ کمنٹ بیکھی کہ یہ کیا فلم ہے جس طرح سے trailer آئی ہے کیا یہ سورو بانگولی کی بائیوپک ہے یہ خدا جو لوگا confusion ہے وہ خدا آپ کلیئر کرتے ہیں تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فلم بائیوپک نہیں ہے یہ ویسے کہیں تو اس فلم کا ایک وان لائن میں اگر میں سمجھاؤں تو یہ فلم ہے پہلی بات تو یہ ایک دیش کا ایک بدلتا روپ اور اس کے ہونے والے بدلاؤ کی وجہ کچھ حد تک ایک کھیل یعنی کی کرکٹ یہ ہے اور اس کرکٹ کھیل میں ایک کپتان جو سورو گانگولی تھے اس سمیں اور ان سے ہوئے پرباویت یووہ گھن اس سمیں کا جو یوہ پیڈی تھی اس سمیں کی وہ جو جنہوں نے پریر نہ لی سورو گانگولی کے ایک ڈیشنگ یا اگریسیو میترودو کی میرے کھیال سے وہ اس فلم کا ایک ٹرکس ہے تو فلم ہے اور اس میں اتحاس کا ایک پورا پنہ ہے اور وہ پنہ ہم نے اتحاس کو ری ڈو کرنے کی کوشش نہیں کی ہے ڈرامٹائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم نے وہ اس پنے کو اسی طرح سے رکھا ہے جس طریقے سے وہ پنہ ایک سمیں میں ہوا تھا جس طریقے سے وہ لکھا گیا تھا تو وہ ایکچول فٹیج آپ سورو گانگولی کی یا ہمارے ٹیم کی یا اس سمیں کی اور اس سمیں کھیلے جانے والے ہر میچ کی ایکچول فٹیج ہم نے یوز کر کے اس کے ساتھ ہم نے فکشن کو ملایا ہے تو ہے تو ایک نیا ایکسپیرمنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں فکشن اور ڈاکیومنٹری کو ایک ساتھ ملایا ہے اور جیسے کہ چوٹی ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو باندھا ہے کہ فکشن بھی چل رہا ہے داکیومنٹری بھی چل رہی ہے کچھ انٹرویوز بھی چل رہے ہیں اور وہ سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ کچھ پانچ منٹ کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ یہ داکیومنٹری ہے فکشن ہے کیا ہے آپ صرف ہمارے دیش کی اور کرکٹ کی اور ایک لڑکی کی کہانی میں آپ انوالو ہو جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی سوال اٹھے گا کہ یہ فارمیٹ کیا ہے اور کیونکہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے یہ بھی جانا سہیں گے کہ انڈین کرکٹ ٹیم بہت ہی اچھا کر رہی ہے اور سیم سیچویشن میں واللکپ انگلینڈ میں چل رہا ہے فائنل لارڈ میں ہے اور آپ کی طرف سے کچھ بیش انڈین کرکٹ ٹیم ہے میری طرف سے انڈین کرکٹ ٹیم کو تو صرف شب کامنائے ہیں اور میری طرف سے تو افکورس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم فائنل میں ہوں گے اور ضرور ہوں گے اور پھر سے ہمیں ایک دوسرا موقع ملنے والا ہے وہی اتحاس دور آنے کا اور اس میرے خیال سے دیش کے اور کرکٹ کے اس پڑاؤ پر مجھے لگتا ہے کہ وہ اتحاس کچھ بہت زوردار طریقے سے آنے والا ہے ویسے ہی ایک انٹرویو میں سوروف گانگولی جی نے ویرات کے بارے میں یہ کہا تھا میرے خیال سے پچھلے سال یہ انٹرویو ہوا تھا اور اس سمیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ انڈیا جیت جائے تو ویرات کوولی آکسفورد سٹریٹ پہ اپنا ٹی شرٹ نکال کے بھاگیں گے ٹروفی کو ایک ہاتھ میں لے کر تو میں تو یہی کام نہ کروں گا کہ وہ ہوئے وہ دن آئے اور چودہ تاریخ کے لیے سب لوگ تیار ہو جائیں اور جتنا ہو سکے ہماری طرف سے ہم ان کو پروچسان دیں اور ان کو ہم اپنی طرف سے ایک ٹی شرٹ نگال کے گھما کے دکھائیں کہ بھائی یاد دلائیں ان کو کہ یہ تھا ایک موقع دو ہزار دو میں اور دو ہزار نڈنیس میں ہمیں ایک پھر دوسرا موقع ملائے تو اسے گواہ نہیں دوسرا یہ ایک بہت سوچ پیدا کرنے والی فلم ہے میرے خیال سے یہ ہمارے دیش ہمارے سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ اور دیش کی ایک ایک نوجوان لڑکی ان تینوں کو ہیرو بنا کر ہم نے ایک فلم بنائی ہے اور اس فلم اتنا تو میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم ختم ہونے پر آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا اتنا تو میں آپ کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ بول سکتا ہوں آپ کو ایک پرائیڈ اور ایک پراؤڈ فیلنگ آئے گی وہ تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ سکتا ہوں باقی آپ دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں